ویسے تو ترکی کا رقبہ پاکستان سے کم ہے اس رقبے میں موجود پانی اور عبادی بھی پاکستان سے تھوڑی ہے لیکن اس کے باوجود ترکی کی سب سے بڑی قوت اس کا جغرافیہ ہی ہے وہ یوں کہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقعہ ہونے کی وجہ سے ترکی دونوں بریازموں کا دروازہ بن چکا ہے اس جغرافیہ کی اتنی اہمیت ہے کہ روز اور امریکہ دونوں چاہتے ہیں کہ ترکی ان کے کیمپ میں رہے اور ترکی اپنی اس اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے لیکن یہی جغرافیہ ترکی کی کمزوری بھی ہے کیونکہ ہر سال ایشیا سے یورپ جانے کے خواہش مند لاکھوں لوگوں کا ایک سلاب ترکی میں آ جاتا ہے جو ترکی کے لیے ایک بڑا معاشی چیلنج کھڑا کر دیتا ہے یورپ سمجھتا ہے کہ ترکی ایسے تارکین وطن کو روکے گا جبکہ ترکی کے لیے انہیں روکنا اپنے ملک میں ٹہرانا واپس بیجنا تینوں کام ہی درد سر بن جاتے ہیں 2015 میں ترک ساحل سے ملنے والی اعلان کردی کی لاش نے دنیا میں تہلکہ مجھا دیا تھا ترکی یورپی یونین کا رکن بننا چاہتا ہے لیکن اس کا جغرافیہ ہی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ یورپی یونین کے شہری بغیر ویزے کے سارے یورپ میں گوم سکتے ہیں اگر ترکی یورپین یونین کا رکن بنتا ہے تو ہر سال ایشیا میں آنے والے لاکھوں تارکین وطن بھی بہر سانی یورپ داخل ہو سکیں گے اس لیے ترکی کی سرطور کوششوں کے باوجود یورپی یونین اسے اپنا رکن بنانے سے انکاری ہے معاشی الحاد سے دیکھیں تو ورلڈ بینک کے مطابق ترکی 850 ارب ڈالر جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی ستر ویں بڑی معاشی طاقت ہے ترک معیشت میں سیاحت ریٹ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے ہر سال دنیا بر سے ستر لاکھ سیاہ یہاں آتے ہیں اس کے علاوہ ترکی میں گاڑیوں الیکٹرونکس اور ٹیکسٹیل کی سنت نے بھی بہت ترقی کی ہے فوجی میدان میں ترکی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے ترکی دنیا کی آٹھویں بڑی فوجی قوت ہے جبکہ پاکستان تیرہویں بھارت چوتھی اور چین تیسری بڑی قوت ہے نیٹو کا رکم ہونے کی وجہ سے کوئی ملک ترکی کے فوجی مفادات کو برائے راست نقصان نہیں پہچا سکتا ایسا کرنے کی صورت میں اسے مغربی فوجی اتحاد نیٹو سے بھی جنگ لڑنا پڑے گی نیٹو اتحاد میں امریکہ کے بعد سب سے بڑی فوج ترکی کی ہے جس کی تعداد چار لاکھ دس ہزار ہے ترکی کے پاس ایک ہزار اٹھارہ لڑک کا تیارے ہیں ترکی امریکہ کے تاون سے ایف سولہ تیارے بھی بناتا ہے جبکہ نیٹو کا رکن ہونے کے ناتے اسے ریڈار کی نظروں سے بچ کر اڑنے والے امریکی ایف تھرٹی فائف تیارے بھی ملیں گے لیکن اس کے لیے امریکہ ترکی تعلقات میں آئی سرد مہری کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا امریکہ دباؤ کے باوجود ترکی نیٹو کا واحد رکن ہے جو روس سے جدید مارڈرن نیزال ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے ترکی کو اپنے جغرافیے اور اسلامی ممالک میں اہمیت کی وجہ سے وسیع سیاسی طاقت بھی حاصل ہو گئی ہے جب امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کیا تو ترکی کے صدر طیب اردوان نے اسلامی ممالک کا اجلاس بلا کر بیت المقدس کو فلسطین کا دار الحکومت قرار دے دیا ترکی کے اس اقدام نے مسلمانوں کے دل جیت لیے تھے تاہم جدید فوجی اور معاشی طاقت کے باوجود ترکی تیزی سے مسائل کا شکار بھی ہو رہا ہے جن میں دو مسائل بہت بڑے ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ترکی کی کرد اقلیت نے ازادی کی تحریک شروع کر رکھی ہے ان کردوں نے اب ترکی کی سرحدوں کے ساتھ شام اور عراق میں بھی اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں ترکی نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے شام کے شمالی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور عراق میں بھی اس کی فوج داخل ہو چکی ہے اسی فوجی مداخلت کی وجہ سے ترکی کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ترکی کا دوسرا بڑا مسئلہ یورپی یونین اور امریکہ سے خراب تعلقات ہیں یورپی یونین کو کردوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف کاروائیوں پر ترکی سے شکایات ہیں لیکن امریکہ سے ترکی کے اختلافات زیادہ سنگین نویت کے ہیں دوزار سولہ میں جب ترک عوام نے فوجی بغاوت کو ناکام بنایا تو اس ساجش کا الزام ترکی نے فتح اللہ گولن پر لگایا فتح اللہ گولن اس وقت امریکہ میں بیٹھے تھے ترکی کے مطالبے کے باوجود امریکہ نے فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا یہ الزام بھی سامنے آیا کہ ترکی میں امریکی فضائی اڈا بھی فوجی بغاوت میں استعمال ہوا ہے ان واقعات کے بعد ترکی نے امریکی کیمپ سے ہٹ کر روس سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیئے ان بڑے مسائل کے علاوہ ترکی کا اپنے ہمسائیہ ملک یونان سے بھی جزیرہ قبرس یعنی سائپرس کے معاملے پر تنازہ چل رہا ہے ترکی نے یونان کو مشکس دے کر سائپرس کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا تاہم دنیا یہ قبضہ تسلیم نہیں کرتی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ترکی تیزی سے روس اور ایران کے قریب ہو رہا ہے پاکستان اور قطر سے بھی اس کے بہترین تعلقات ہیں تاہم شام عراق اسرائیل سعودی عرب اور امریکہ سے اس کے تعلقات کافی حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں یوں دیکھا جائے تو ترکی اپنی بہترین جیوگرافی پوزیشن معاشی ترقی نیٹو کی رکنیت اور فوجی طاقت کی وجہ سے دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے تاہم کردوں کی بغاوت امریکہ اور یورپ سے مسلسل کشیدہ تعلقات سے عراق اور شام جیسے ہمسایہ ممالک کی بگرتی صورتحال نے ترکی کے لیے بڑے چیلنجز پیدا کر دیئے ہیں